اور جو شخص اس بات کا امیدوار ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں اسے چاہیے کہ عملے صالح کرے اور اپنے اور اللہ حضور جلال کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے آخرت کے دن پر ایمان یہ اتنی مضبوط بنیاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع فرما برداری اطاعت ان کے پیچھے لگنا ان کا کہاں ماننا جب تک آخرت کے دن پر ایمان نہ ہو مکمل ہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کچھ یوں بیان کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن پر ایمان ہو تو تب ہی انسان شریعت کو قبول کرتا ہے اور شریعت کے احکامات کی طرف جاتا ہے اس کا شرع صدر ہوتا ہی اس وقت ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ اس کے رسول کا حکم ہے اس چیزے اللہ نے منع کیا ہے اس چیزے اس کے رسول نے منع کیا ہے یہ عدب اللہ نے سکھایا ہے اس کے رسول نے سکھایا ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک انسان کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا